پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب الحمدللہ دونٹ فرگیٹ تو سی ماشاء اللہ اور تو کیپ اس ان یور پریئرز تینکس فور واشنگ تیل نیکس ٹائم سلام علیکم ناظرین میں ہوں سبا خان اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل یہ ہے کراچی آج ہم بات کریں گے لیبیا میں ہونے والے کشتے کے حادثے کے حوالے سے یونان کے سمندر کی بے رہم قاتل موجو کے نظر ہونے والی لیبیا کی کشتی جس میں پاکستانی بھی سوار تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کب تک یہ غیر قانونی سفر جاری رہے گا آخر کب تک ناثر باز انسانی جانوں کی قیمت وصول کرتے رہیں گے لیبیا سے اٹلی جانے والی کشتی جس میں تین سو دس پاکستانی بھی سوار تھے کشتی حادثے کے وقت اس یونان کے سمندر میں موجود تھی جہاں پر لگ بگ ایک سو پینتیس افراد جو جھوبے اور جب لاشیں نکالی گئیں تو لگ بگ انتر لاشوں کو جو ہے نکالا گیا جس میں سے ایک سو چار لوگوں کو ریسکیو کیا گیا انتر لاشوں کو بغیر ڈین اے کے ان کی شناک ناممکن ہیں اور حادثے کے دو روز کے بعد ریسکیو آپریشن بھی بند کر دیا گیا تھا بچنے والے بارہ پاکستانیوں نے اپنے ایجنٹوں کے نام ایف آئی اے کی ٹیم کو دے دیئے تھے جن میں کچھ کی ایف آئی اے ہو چکی ہے اور وہ کچھ کی تلاش جاری ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یونان کے سمندر میں سات گھنٹے خراب رہنے والے کشتی کو آخر کیوں نہیں صحیح کروایا گیا کیوں غفلت بڑھتی گئی کیوں چھوٹی کشتی کے ذریعے اس کو کھیچا گیا جس کے نتیجے میں وہ کشتی الٹی اور کئی لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے لیبیا کی کشتی روبی تھی جس میں تقریباً سترہ پاکستانیوں نے اپنی زندگی سے ہاتھ دھوئے تھے آخر کب اس غیر قانونی سفر پر قانون سازی کی جائے گی اور کب اس کو روکا جائے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے